اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کسان بلا ججگ بولا تو پھر وہی کروں گا اس سے پہلے ایک کھیت میں کر چکا ہوں اس جواب پر بادشاہ مسکراتیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزیں نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جہرات بار کر کسان کو لٹا دی جائیں کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دربار سے واپس چلا گیا جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا اور تسلیمات بجالا کر یوں عرض پر اداز ہوا اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ ہے کسان کے خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھی اگر حضور برا نہ مانے تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا یہ خانہ ذات سلطنت کا خیر خواہ ہے جہاں کمزوری دیکھے گا جہاں پناہ کو اس سے آگا کرنا اپنا فرض سمجھے گا آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں برا بلا خود جانتے ہیں وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوا تم ہمارے وزیر ہو اور باتدبیر ہو ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا اب تم جا کر دانشمندی کو کام ملاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا ہے وزیر گوڑے پر سوار ہوا اسے سر پر دڑا کر آنن فانن کسان کو راستے میں جا لیا اور تحکمانہ انداز میں کہا ٹھہرو ٹھہرو کسان رک گیا اور بولا کیا ہے کیا ہے کہ بچے میں ان بر خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لے جا رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا وزیر نے کہا کسان نے اپنے خاص لہجے میں جوا دیا کیوں نہیں ہو سکتا یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی بادشاہ نے دی ہے وزیر بولا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو کسان بولا اگرچہ میرے لئے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے بہرحال شرطیں بتاؤ وزیر نے کہا پہلے میرے تین سوالوں کا جواب دو کسان نے پوچھا بسم اللہ تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے وزیر نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں کسان نے گدے کی پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا جتنے اس پر بال ہیں وزیر نے پوچھا اس کا کوئی ثبوت کسان بولا دونوں کو گن لو اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصور وار ہوں گا وزیر نے لا جواب ہو کر دوسرا سوال کر دیا بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچی تھی جسے وہ لاتھی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا اس نے وہ برچی زمین میں گاڑ کر کہا یہ رہی زمین کی ناف چاروں طرف سے زمین کو ماب لو انگشت بار بھی کم نکلے تو میں قصور وار ہوں گا اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا وزیر کا تیسرا سوال تھا خدا اس وقت کیا چاہتا ہے کسان نے کہا توبہ توبہ خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک آلہ نسل کے گوڑے پر سوار ہو نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو میں ایک معمولی تججے کا کسان پھٹے پرانے کپڑوں میں مریل سے گدے پر بیٹھا ہوں مشکل سے دن بار میں دو کوس فاصلہ تیہ کرتا ہے بھلا اس حالت میں میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے وزیر بولا اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو کسان نے کہا وزیر بولا مجھے میرا سوال کا جواب چاہیے کسان نے کہا اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو وزیر نے پوچھا وہ کیا ہے کسان نے کہا یہ کہ تم گوڑے پر سے نیچے اترو اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو اور اس گدے پر سوار ہو جاؤ پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے وزیر گوڑے سے اتر آیا کسان نے وزیر کا لباس پہنا وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور گدے پر بیٹھ گیا کسان نے جھٹ سے گدے پر سے بوری اٹھائی اور لپک کر وزیر کے گوڑے پر سوار ہو گیا اشرفیوں اور جوہرات سے بری بوری سامنے رکھی اور ایڈ لگا کر گوڑے کو دوڑا دیا جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنوں اس چاندار گوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو سمجھ گئے موسیقی